حقیقت ہے سر یہ یہ کنسپیریسی تھیوری ہے کہ جناب جہاں پہ کچھ چائنہ کا معاملہ آتا ہے چائنیز پرائم منسٹر آئے یہاں پہ انہوں نے وزٹ کی ہے تو ایک دم پی ٹی آئی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ایک دم احتجاج شروع ہو جاتا ہے یہ کنسپیریسی تھیوری ہے یا آپ کو اس کے اندر واقعی کچھ حقیقت بھی نظر آتی ہے کنسور صاحب اگر اگر ایسی صاحب تھیوری کے اوپر کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں یا سوچنا بھی چاہتے ہیں تو ایسی صاحب کو آپ کو مجھے فروا صاحبہ کو اندران صاحب ہم سب کو ملکے کریٹ دیرا چاہیے تحریکین صاحب کو کہ جب ڈالیگیشنز آ رہے تھے ایسیو سمیٹ ہوتے جاری تھی تو ان لوگوں نے اپنا احتجاج بوسپون کیا آپ نے اپنی شریف صاحب ان کی ٹیم کو شاباش کہا کے لیے آپ نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھے سے ارگنائز کیا تو یہاں پر آپ کو اور مجھے ایسی 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 تحریکین صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ وہ بیک آف کیے اپنی ڈیمانڈ سے ففٹین توکوبر والا جو ان کا پورٹس تھا تحریکین صاحب کو بار بار ڈیمانڈ کر رہا تھا اچھا رائے صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ تھوڑا آن آ لائٹر سائیڈ معذرت کے ساتھ مثال کے دور پہ ایک شادی ہونے والی ہے اور لڑکی والوں کے خاندان میں سے جو ہے وہ ایک ماما یا چاچا اٹھ کے کہتا ہے کہ جب دلہ آئے گا نا بارات کے ساتھ تو میں نے اس کے موہ پر رکچ پیڑ مارنی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ بارات جیسی آئے گی نا تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا میں اور جیسی بارات آتی ہے تو دو منٹ پہلے وہ کہتا ہے نئی یار میں نے فیصلہ کی ہے میں یہ حرکت نہیں کروں گا اس سے بہت انبارسمنٹ ہوگی شادی ساری خراب ہو جائے گی سر آپ مجھے بتائیے مجھے ایک باہ بتائیے آپ پہلے ایک فضول قسم کی اناؤنسمنٹ کریں ٹھیک ہے جس کو پورا پاکستان کہہ رہا ہے پی ٹی آ کے اپنے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے ایسی او کے سمٹ ہو رہا ہے آپ کے یہ کون سا موقع ہے اتجاج کرنے کا اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے اتجاج جو ہے نا وہ موقع کر دیا ہے ہم یہ اتجاج نہیں کریں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے اس پر تعریف کریں کہ جناب بڑی مہربانی بڑا کمال کر دیا آپ نے پندھا تھا کو آپ نے اتجاج موفر کر دیا ہے یہ رانے کہ میں افرق نہ ہی سمجھا یہ وہ اللہ معاملہ ہوگا ہے اللہ آپ نے یہ مثال دی اب ہم وہ سرکمسٹران پڑھیں گے کہ وہ دلال کون ہے دلال کیسے آرہا ہے وہ شاہدی کے آپ فیمدی کی مردی سے ہو رہی تھی سارے سٹیکھولٹر کی مردی سے ہو رہی تھی پھر آپ کو وہ سرکمسٹران سے دیکھنے چاہے گے I don't support that argument کے پندرہ اکتوبر کا اتجاج کسی بھی طرح سے justified تھا I don't support that at all I was very few people کے انہوں نے سب سے پہلے کہتا ہے کہ this is wrong this year but what I was trying to say جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کسی بھی circumstances کے اندر یا کسی بھی pressure کے اوپر آ کر اگر وہ back out کیے ہیں وہاں سے تو پھر آپ یہ کیسے آج انہوں کے اوپر اللہ کے اوپر اللہ کیا سکتے ہیں کہ جب بھی چائنہ کا اوپر دیلگیشن کے پرائم مستر آ رہا ہوتا ہے پریزنیٹ آ رہا ہوتا ہے یہ تجاج کرتے ہیں کہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں سیکنڈ ہی جواب ہم ہم سرنے کی بات کرتے ہیں تو عمران شفکت صاحب کے اپنے سوال کے اندر ان کا جواب ہے کہ اس طرح کی اسٹابلشمنٹ اور ڈیزائن تھا اس کا فرنٹ میں عمران خان صاحب سے جس طرح ہم نے کب سے کہہ دیا کہ یہ ایک دار ٹیم فرنٹ میں آتے ہیں تو پھر اب فرنٹ میں کون ہیں تو یہ بٹی لگی سی بیہس ہے اللہ حاصل سی بیہس ہے اس کو پانٹیو کر سکتے ہیں پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے بیک آف کر لیا اور انہیں سچویشن کو سمجھا اور پھر انہیں خود ہی کہہ دیا کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا تو مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ فیس سیونگ کی انتہا ہوئی یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی تو یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ چلے جی آپ مہینہ کرا دیں یا ملاقاتی کرا دیں تو فیس سیونگ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی سر یہ الیکشن نہیں بھگتے ہیں آگے بھی جانا ہے انہوں نے اور بھی کام کرنے ہیں تو ان کو فیس سیونگ ان ووٹر سے تو چاہیے نا جنہوں نے ووٹ دی ہیں چاہے آپ گنے انا کریں تو وہ دوسرے مثال یہ ہے کہ وہ اس کا ریلیٹڈ نہیں ہے نون پولیٹیکل بات ہے لیکن چلے ایڈ کر لیتے ہیں وہ ایک بندر ڈاکٹر ہوتا ہے تو آتا ہے پڑھ کے شہر سے تو ایک جانور بیمار ہوتا ہے تو وہ یہاں بھاگتا ہے وہاں بھاگتا ہے پھر اوپر بھاگتا ہے میچے بھاگتا ہے جب وہ مرزاتا ہے کہتا ہے نس پچتے میں بہت کیتی ہے باقی جو اللہ دی مرضی تو سر یہ والے کام نہ کریں نس پچتے تو اللہ دیکھ رہی ہے رائے وانسو سے سی سمدھی جب کوئر اہد میری آنیاں جانجاں یکو وہ میری آنیاں جانجاں رکھو رحی ہے لیکن میری آنیاں کرنی ہے ملکل متفق ہوں آپ سے کہ آنیاں جانجاں معاملہ چل رہا ہے لیکن آپ بھی تو کہہ رہے تھا بل با بھی پستر پہلے آپ بھی فرماری تھی کہ political leaders کا کام تو گھر پل میں جانور پر اوپر اوپر انگیجمنٹ عادتا ہے آنیاں نے گھلت پیسلا اس کے بعد انگیجمنٹ انگیجمنٹ کے لیے جب وہ آپ کو بلاتے آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے تو آنا چاہیے تھا انگیجمنٹ کے لیے جب آپ کو اتنی اکل آگئی ہے کہ اب کی بار آپ نے ستیفے نہیں دینے تو انگیجمنٹ کے لیے آپ بیٹھیں نا بات کریں رائے اس ایتا ہے رائے اس ایتا ہے رائے اس ایتا ہے کیونکہ وہ سکائپ کے اوپر ان کی آواز بند ہو جاتی ہے تو اب ہم رائے کو نا اواز نہ بند کریں آگے ملک میں بہت آواز بند ہے میں چاہتا ہوں کہ رائے اپنی بات کمپلیٹ کریں وہ بار بار کٹ آف ہو رہے ہیں جی رائے گو ہیڈ سا بھائی سیکنڈ جو آن دارٹ پیلسٹائن والا میٹر وہاں پہ بالکل آنا چاہیے تھا سارے ملک نے سب نے ایٹواس بھول اس کو پریٹیسائز کیا کہ بھائی جن آپ کو اس کا پارٹ بننا چاہیے تھا آپ کو جانا چاہیے تھا بٹ یہ جو آپ کمیٹی کی بات کر رہی ہے اس میں ان کو کمیٹمنٹ سترہ تاریخ کا دیا گیا تھا آپ کسی بھی پی ٹی کے لیڈرشپ کو کال کر کے بھی چیک کریں گے لائی بلکہ کال کر کے چیک کریں گے ان کو کمیٹمنٹ سترہ تاریخ کا دیا گیا تھا اٹھارہ کے سیکنڈ کا کمیٹمنٹ غالبن دیا گیا تھا اٹھ ونس آف ڈیٹ چیئن کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی آپ نصہ نہیں بن پا رہے اب میرا سوال بھی یہ تھا ان سے کچھ لیڈرشپ سے پیٹ گئے گی کہ آپ کیوں نہیں حصہ بننا چاہ رہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے ایم ایل ایل سنبھالتے ہیں پھر لیں جن کو اٹھائے جانے کا خطرہ ہے اور اس کے بعد حامد رضا صاحب نے آج میرے شوک کے اندر وہ نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں جو کون کالز آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم وہ پبلک کریں گے ان دے اور ٹو یہ اچھا کیا ہے آپ نے اس کو پن پوئنٹ کیا رہا ہے عمران صاحب یہ وہ چیزیں